ہم کرے گا ہم کرے گا ہم کرے گا بنی کے ڈگن میں سندگیت پرurstیتیو میں ایک سر ملا بتا جا رہا ہے کہ ڈگن کے باڑی علاقے میں کل دے رات سندگیت پرستیتیو میں ایک گائے کے بچڈے کا سر ملا جس کے بعد بنی میں پرداشن کیا جا رہا ہے اور کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی کے ڈگن علاقے کے باڑی میں یہ سندگت پرستیتیو میں بچڑے کا سر بند بوری میں ملا تھا اور جس کو لے کر آج بنی میں پرداشن کیا جا رہا ہے اسلمہ ویور صاحب دیکھ رہے ہیں بنی اپ ڈیٹ اور میں ہوں حافظ قریشی اس سمیں کی ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی میں اس سے پرداشن ہو رہا ہے اور ساتھ میں ڈگن میں بھی اس سے پرداشن ہو رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ کل دیرات جو ہے وہاں پر ایک ڈگن کے باڑی علاقے میں ایک بوری کے اندر گائی کا سر جو ہے کٹا سر وہاں پر ملا تھا جس کو لے کر لوگ جو ہے اس سمیں لوگوں کے اندر جو کافی روش ہے اور لوگ اس سمیں پرداشن کر رہے ہیں اور گرفتاری کی مان کر رہے ہیں اور سکت سے سکت کاروائی کی جو ہے وہ مان کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے آپ کو پھر سے بتاتے چلیں اور ویزلز میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بنی میں اس میں پرداشن ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بگن میں پرداشن کیا جا رہا ہے تو وہیں ایس ایس پی کٹھوا وہ بھی گٹنستال پر پہنچے ہیں اور ساتھ میں ایس جو پی بسولی وہ بھی گٹنستال پر پہنچے ہیں جہاں پر یہ بوری کے اندر جو ہے سندگت پرستیتیوں میں جو ہے یہ سر ملا تھا فلال دیجئے ازاز اور کو جان کر یہ ہمارے پاس پہنچتی ہے اور پھر ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے اور بتائیں گے کہ آخر کیا سچائی ہے فیکٹ کیا ہے فلال جو ہے اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے پہلی بات ہے ہمارا پیسپل پروٹیسٹ ہے جو حرکت ہوئی ہے وہ نہ انجانے میں ہوئی ہے نہ چھپائی ہے وہ جان بوجھ کا روڑ پر جو گردن رکھی گئی وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں ہماری جو بھابنہ ہیں ہماری جو آفصہ ہے اس کو ٹھیس پہنچیں یہ ایک شرارت کی ہے اور شرارت یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہے پہلے ہوئی ہے دو مہینے پہلے بھی شرارت یہاں پر ہوئی تھی میں ڈیٹیل میں بات کروں گا جب ہم کٹھے ہوں گے دو مہینے پہلے بھی شرارت ہوئی لیکن ہمارے لوگوں نے برداشت کیا گلت الیگیشن لگایا گیا اور اس الیگیشن کو لگانے میں دو ملازم بھی انوالو تھے میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اس طرح کی بارداد دو یار سات میں بھی ہوئی دو یار سات میں بھی ہوئی تھی اور جب اس کا رییکشن ہوا اس حمیہ میں یہاں تصیل دار تھا جب اس کا رییکشن ہوا تو وہ لوگ جو ہمارے بیچ آ کر بھائی چارے کی بات کرتے تھے ان لوگوں نے جو مین مین ہمارے لوگ تھے جو لیڈر تھے جو ہمارے سماج کے چلیندہ لوگ تھے ان کی لسٹ بنا کر ان کے خلاف گوائی دے کر ان کے خلاف کیس در جکرائے گئے تاکہ دوبارہ کوئی نہ بولے آپ اس حرکت کو یہ بس سمجھیں یہ بہت بڑی ساجش اس کو گونی مارے یہ پہل کل کا یہ بارداد ہوئی ہے آپ کے جو سوشل میڈیا جو یوٹیوب چینل چلتے ہیں وہ آج کہاں ہے پاکستان کی بات ہوگی اگر ہندوستان کے خلاف کچھ لکھنا ہوگا تو ان کے پاس ایک دم نیوز آتی ہے سماج کو توڑنے کی بات ہوگی ایک بقت نیوز چڑھاتے ہیں کل سے یہ بارداد ہے یہ دو سمجھائے کے بیچ اتنا بڑا تناؤ پیدا کر دیا ہے کسی بھی شرارتی ناصر نے جنہوں نے کیا ہے وہ نیوز نہیں لگا رہے ہیں ابھی میں جمہو سے آ رہا ہوں ابھی مجھے رات کو پتا چلا جمہو سے آ رہا ہوں میں سرطری پہنچا وہاں پر گاڑیاں روک دیئے میں نے کہا کیوں روکی ہیں گاڑیاں بنی میں ہڑتا لے جی بنی میں ہڑتا لے ہے تو لوگ کیوں نہیں آ سکتے بنی میں مجھے یہ پتائیے آپ جبردستی چاہتے ہو کہ ریاکشن ہو تو پھر رکھ نٹراج ہوتل یہاں پر آپ کو ملیں گے لگزے اور انہیں سیوائیں بھی اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار آنے والے خوابوں کو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ بھی دے رہا ہے ہوتل نٹراج تو بنی میں جب بھی ہوگی ہوتل کی بات تو ایک ہی نام ہوگا یار ہوتل نٹراج موسیقی